جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیش دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں مطی سترہ تین میں جب ییشو مہا یاجہ کی پراتنہ کو کر رہے تھے اس وقت ییشو نے یہ شبد کہے اور انت جیون یہ ہے کہ وہ یعنی دنیا کے لوگ تجھ ایک ماتر سچے پرمیشور کو اور ییشو مصیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ انت جیون ہے کیا ایٹرنل لائف ہے کیا ییشو کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور کو جاننا اور اس کے بھیجے ہوئے ییشو مصیح کو جاننا یہ ہے ایٹرنل لائف یہ بات ییشو نے چیلو کے سامنے کہی تھی اور اس وقت پربو بھوج بھی ہو چکا تھا ییشو اپنے جانے سے پہلے اس پراتنا کو کرتے ہیں جسے مہا یاج کی پراتنا کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ییشو مصیح کو پکڑا جانے والا تھا اور اس کے پہلے ییشو مصیح یہ بات کہتے ہیں کہ انت جیون یہ ہے اسی یوہنیہ کی پتری میں ییشو مصیح نے ایک بار صدوکیوں اور فریسیوں کو فٹکار لگاتے وقت یہ بات کہی تھی جسے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی انت جیون کے بارے میں ہے اب ییشو مصیح نے یہ کہا فریسیوں سے کہ تم پویتر شاست میں ڈھونتے ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے یا تم سمجھتے ہو کہ اس میں تمہیں انت جیون ملتا ہے ارے یہ تو وہ ہے جو میری گواہی دیتا ہے ییشو مصیح یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کا پرانا نیم یہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ییشو مصیح آنے والا ہے فریسی اور صدوکی بس گیان کو بڑھانے کے لیے بائبل کو پڑھتے تھے اور اس میں جو نیم قائدے لکھے ہوئے تھے انہیں وہ فالو کر رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا اس سے انت جیون مل جائے گا اسی آیت کے جسٹ اوپر ایسا لکھا ہے کہ تم اس کے وچن کو من میں ستھر نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے تم اس پر تو وشواس کرتے ہی نہیں ہو ییشو نے درسل یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ انت جیون اگر پانا ہے تو انہیں میرے پاس آنا ہوگا اسی کی چھے آلیسویں آیت دیکھئے وہاں لکھا ہے یدی تم موسا پر وشواس کرتے تو مجھ پر بھی وشواس کرتے کیونکہ اس نے میرے بارے میں لکھا ہے لیکن اگر تم اس کی لکھی ہوئی باتوں کا ہی وشواس نہیں کرتے تو میری باتوں کا وشواس کیسے کروگے اب ییشو مسیح کی point of angle کی بات کریں تو ییشو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ انت جیون اگر تم پانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا کیونکہ پرمیشوہ نے مجھے بھیجا ہے اور موسا نے اور دوسرے بھشوکتاؤں نے میرے بارے میں لکھا ہے دنیا کے لوگوں کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو سچے پرمیشور کو ہی نہیں جانتے یعنی کہ یہوہ پرمیشور کو اور اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ انہیں پرمیشور کے بھیجے ہوئے کو یعنی کہ ییشو مسیح کو بھی ماننا پڑے گا یہودی موسا کی کتابوں کو اور بھشوکتاؤں کی کتابوں کو رٹ رہے تھے اس میں لکھی ہوئی باتوں کو فالو کر رہے تھے اور سارے ہی نیم قائدے قانون کو اچھے سے اوبزور کر رہے تھے لیکن انت جیون کی شورٹی ییشو مسیح نے کہا تمہیں ایسے نہیں ملے گی بائبل میں پرانے نیم میں جو بلیدان دیے ہیں ییشو مسیح نے اپنے بلیدان کو ٹھیک اسی ویدھی سے دیا ہے اور جو کوئی اس کے بلیدان پر یقین کرتا ہے اسے ملتا ہے انت جیون کیونکہ وہ اس کے خون کے نیچے آ جاتا ہے جس سے پاپ شما ہوتے ہیں آپ دنیا کی ساری کتابوں کو رٹ لیں یا بائبل کو بھی آپ پورا شروعات سے لے کر انت تک رٹ لیں اس میں آپ کو انت جیون نہیں ملے گا اس میں ایک انسان کے بارے میں دیا ہے اور وہ انسان ییشو مسیح ہے اسے پرمیشوہ نے بھیجا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے وہ کسی جاتی مذہب کے لیے نہیں آیا ہے وہ پورے جگت کے لوگوں کو مکتی دینا چاہتا ہے انت جیون دینا چاہتا ہے یہی بات تو اس نے کہی ہے اور انت جیون ہے کیا انت جیون ہے کہ وہ اصلی والے پرمیشور کو یعنی کہ یہوہ پرمیشور کو اور اس کے بیٹے ییشو مسیح کو جسے اس نے بھیجا ہے جانے سب کو چے مسیح کی